سو سندھ میں جو ہے آئے بی سکھر کے تحت پانچ سے پندرہ اسکیل کے لیے بار بار ٹیسٹ لینے کی جو ہے وہ کرنے سے بجائے کرنے کی بجائے گورنمنٹ آف سندھ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک دفعہ ٹیسٹ ہوگا گریجویشن کیٹیگری کا انٹرمیڈیٹ کیٹیگری کا اور میٹرک کیٹیگری کا اور جب جب جو ہے وہ ویکنسیز آئیں گی جہاں جہاں پر ضرورت ہوگا ساٹھ ہزار کے قریب ویکنسیز ہیں وہاں پر انہی پر ٹیسٹ پاس کینڈیٹ کو تین سال تک کوئی نیا ٹیسٹ نہیں ہوگا اور ادھر سے کینڈیٹ کو لے کر ایڈجسٹ کیا جائے گا تو اس کی پالیسی جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے اب جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ سے ابب اگر آپ کو آپ کے اگر مارکس ہیں کیونکہ جو تھارٹی پرسنٹ آپ کے مارکس ہوں گے وہ ایڈیوکیشنل جو ہے وہ ہوں گے سیٹیفکیٹس کے تو سیونٹی پلس اگر آپ کے پاس گریجویشن میں مارکس ہیں کیونکہ اگر آپ گریج کو دیکھا جائے گا اگر آپ انٹرمیڈیٹ کیٹگری پر اپلائے کریں گے تو آپ کے انٹرمیڈیٹ کے مارکس کو کریں گے انالائز اگر آپ میٹرک پر اپلائے کریں گے لیول پر تو آپ کے میٹرک کے مارکس کو دیکھا جائے گا تو اگر آپ نے گریجویشن کیٹگری پر اپلائے کیا ہے اگر آپ کا گریجویشن میں سیونٹی پرسن سے ابوب ہے یا سیونٹی پرسن ہے تو آپ کو تھارٹی مارکس فری میں مل جائیں گے اگر آپ کا 60 یا 60 سے ابو ہے تو آپ کو 22.5 اور 50% سے اگر آپ لیس ہیں تو آپ کو جو ہے وہ 15 مارک ملیں گی اس کے علاوہ جنرل نالیج کے 12 مارکس ہیں آپ جس سبجکٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اس کے 4 مارک ہیں اور آپ کے کمیونکیشن سکلز اور پرسنلٹی آپ کی کس طرح کی ہے اس کے جو ہے وہ 4 مارکس ہیں ٹوٹل انٹرویو کے 20 مارکس ہوں گے اکیڈمک یعنی جو آپ کی کولیفیکیشن ہے اس کے 30 مارکس ہوں گے اور آپ کے جو ٹیسٹ مارک ہوں گے ان کو 50% کر کے یعنی آدھا کیا جائے گا اگر آپ کے 60 مارک ہیں تو ان کو آدھا کر کے 30 یعنی وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے 30 مارک آپ کے جو ہے وکیڈمک اس کے ہیں اور 20 مارک آپ کے جو ہے وہ اس کے ہیں یعنی آپ کی پرسنلٹی اور انٹرویو کے تینکیو